نمشکار دوستوں اس سمیں جب گجرات میں صرف چناؤ 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 چل رہا ہے اس میں ہم ایک ایسے دفتر میں پہنچے ہیں جس کا اتحاس 160 سال پرانہ ہے یہ اخبار ہے گجرات مطر اخبار یہاں 160 سال سے نکل رہا ہے اور جب پورا میڈیا پورا بازار یہ بتا رہا ہے کہ لوگ پڑھنے والے کم ہو رہے ہیں سرس دیجیٹل میڈیا کا دور ہے اس میں یہ اخبار اور اس اخبار پر جو پورا دفتر ہے یہ اپنے آپ میں ایک لمبا اتحاس ہم سب کے لیے سامنے رکھتا ہے آپ کا نیوز کلیپ میں بہت بہت سواگت ہے تھوڑا آپ اپنے بارے میں اور گجرات مطر کے بارے میں گجرات مطر نام بھی بہت انوکھا ہے اس کا سورت سے نکل رہا ہے گجرات کا سب سے پرانہ ہے ایک سو ساٹھ سال ہو گئے ہیں اور آپ کئی پیڑیوں سے اس کو نکال رہے ہیں ایک طرح سے بیراسط ہے آپ کی جو آپ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں میں رچی ریشنوالا ہمارا پریبار اس اخبار سے تقریباً ایک سو بیس سال سے جڑا ہویا ہے یہ اکبار گجرات مطر شروع کیا تھا ایک پارسی میں 1863 میں اور انہوں نے کافی سال چلایا اس کے بعد کافی پارسی اونرز چینج ہوئے اس اکبار کے اور میرے گریٹ گرینٹ فادر اس اکبار میں سب ایڈیٹر کے طور پر کام کرتے تھے سب ایڈیٹر کے پاردادا پاردادا جی گریٹ گرینٹ فادر اور کیا نام تھا اکبار رشنوالا جی اور تب جو پارسی اونرز تھے ان کے ان کے بااد چلانے والا کوئی ان کے فیملی میں نہیں تھا تو انہوں نے میرے گریٹ گرینٹ فادر جب ان کے طبیعت ٹھیک نہیں تھی تب انہوں نے میرے گریٹ گرینٹ فادر سے کہا کہ اگر تم تمہیں لگتا ہے کہ تم اس کو چلانا چاہتے ہو تو تم یہ اکبار کو مجھ سے خرید ہو کیونکہ میں آگے اس کو نہیں چلا ہوں ہاں اپنی ہیلت کی وجہ سے چلا نہیں سکتا تو تب سے میرے گریٹ گرینٹ فادر جو کی سب ایڈیٹر کے طور پر کام کرتے تھے انہوں نے اس کی رسکونسیبیٹی لے ری اور تب سے ہمارے فیملی میں ہوں تب سے لگا تھا تو آپ تیسری پیڑھی ہوئے چوتھی پیڑھی ہوئے چاروں پیڑھیاں اکبار سے ہی جڑی رہیں کسی نے پیشہ بدلنے کی یہ اکبار کو بوجھ نہیں سمجھا نہیں بوجھ سمجھنے کا تو سوال ہی نہیں ہے دیکھیں جب اتنی پیڑھی پیڑھیوں سے پریواں جڑا ہوتا ہے تو تو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہی مطلب لائف ہو جاتی ہے ہم بچپن سے یہ ہی جیتے ہیں یہ ہی دیکھتے آئے یہ ہی سنتے آئے ہیں تو بچپن سے پیشن سا پورے ہر ایک پیڑھی میں آئی جاتا تھا اور پیشن صرف اکبار کو چلانے کا نہیں پر جنریشن جو ایک کریڈیبیلیٹی اور پریسٹیج اس اکبار نے کمائی تھی تو اس کو کیسے چالو رکھیں وہی کریڈیبیلیٹی وہی پریسٹیج کو نئے چیلنجز کے ساتھ آگے لے جانا جی اس سے بڑا جس کو بولتے ہیں جیسے سپورٹس بھی ایک اگرنیل بولتے ہیں تو وہ ایک آتا ہے کہ پیشن نئی چیلنج آتی ہے اس میں ہم کیسے وہ ریپیٹیشن وہ جو جنرلزم کے ایتھوز ہیں اس کو بیسی کے بیسے رکھ کے آگے بڑیں ابھی کتنا اکبار آپ چھاپتے ہیں اور کن علاقوں میں اکبار یہ پہنچتا ہے گجرات میتر ہمارا ہمارا پرائیمری فوکس جو تھا ساؤھ گجرات پچھلے کچھ سالوں سے ہم نے اسے سندفل گجرات مطلب بروڑا اور اس کے آز پاس کے جو اب کنٹری ریجن ہیں اس میں اس کا سرکولیشن شروع کیا ہے پرائیمری فوکس شروع بات سے ساؤھ گجرات اور اس کے آز پاس کے جو جو زلے نے گھو رہا ہے وہ پچھل ہو پاتا ہے اکبار نکالنے والی سنستہ کے ہاتھ میں آتا ہے اور اس کے سامنے اکبار کی کوسٹ آج کی تاریخ میں تیرہ چودہ روپیز پر کوپی کے آس پاس ہوتی ہے مینے بلکل بلکل کاغذ پچھلے دو دھائی سال میں بہت زیادہ مہنے والی تو اس لحاظ سے اچھا ایگورٹائزنگ بزنس ایکمیلیٹ کرنا تو بلکل انیواری ہو گیا ہے تو یہ ہے تو یہ آج کی تاریخ کی یہ چیلنج ہے جیسے میں نے کہا کہ چیلنجز بدلتی رہتی ہے ایتھوز وہی رکھ کر ہم اکبار کو کیسے بغلتے جائے ریڈرشپ تیسٹس اور پریفرنسز کے انوساط وہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے تقریباً کتنا سٹاف آپ کا ہے گزرات میں پر کا تقریباً دائیسو لوگ کے آس پاس جڑے ہیں اور ہر اکبار نکالنے کے کارے میں لگے ہوئے ہیں اس میں ایڈیٹوریل سٹاف کتنا ہوگا صرف صورت میں ہے یا باقی جبھوں پر بھی نہیں نہیں ایڈیٹوریل سٹاف صرف صورت میں نہیں ہے ہر چھوٹے گاؤں شہر میں جہاں پہ اس کا circulation area وہ ہوتا ہی ہے اس کے علاوہ بڑے شہروں میں بھی ہوتا ہے جیسے دلی میں اکبار جاتا نہیں ہے دلی میں رپورٹر چاہیے بیسا ہے بڑے شہر میں ہوتا ہے اور گجرات کے تقریباً سبھی شہروں میں اور ساؤ گجرات اور مدی گجرات چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی نیوز نیٹورک رکھنا پڑتا ہے آج کی تاریخ میں خبر چاہتنا بھی بہت مشکل کام ہے کیسے اسے آپ منیج کرتے ہیں نہیں خبر چاہتنا مشکل نہیں بلکہ میں نے جو اپنے پیتا جی سے سنایا ہے تو جب میں دیکھتا ہوں تو آج کی تاریخ میں بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے پہلے سے کیونکہ جو ٹیلی کمیونکیشن اور ٹیکنالوجی بڑی ہے اس کی وجہ سے جیسے چھوٹی سی تصویر ایک زمانے میں جب چھاپنی ہوتی تھی تو فوٹوگرافر تصویر کھیچتا تھا پھر رول کو کٹوانا پڑتا تھا اس کو کیونکہ چھتیس تصویروں کا رول ہوتا تھا وہ کٹوا کے اس کو ڈیبلپ کروانے بھیجنا پڑتا تھا اب موبائل سے تصویر کھیچ کے بھیج لیتے ہیں ہم اور آم بات ہی کر رہے ہیں بلکل بیسا ہی ہے سیمیلرلی واتسپ پہ نیوز لکھ کے فیل سے بیٹھ سکتے ہیں سوپوئر آگئے ہیں سب کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہوتا ہے سوپوئر میں ڈائریکٹ لی اپنا لگن کر کے نیوز پنچن کر سکتے ہیں تو تکنولوجی کی بہت ساری سویدائیں ہیں تو آسان ہو گیا آسان ہو گیا لیکن ایک چیز پتہ نہیں آپ کیسے اس کو دیکھیں گے جیسے میڈیا میں دباؤ بھی بہت بڑھا ہے سلوٹ فکس کیا گیا ہے کیا پرنٹ میں بھی ایسا کچھ ہے یہاں پر آپ کو فیل ہوتا ہے نہیں ایسا کوئی خاص دباؤ ہم نے انوبھم نہیں کیا ہے جو کی کوئی دوسرے دور سے الگ ہو دباؤ یہ ضرور ہمیشہ رہتا ہے وہ self-inflicted دباؤ ہے کہ وہ ہو سکے وہاں تک ہمیں اپنی خبر کو پوزیٹیو رکھنا ہے کیونکہ جتنی اس کے دیکھئے وہ society جو ہمارے آس پاس بنتی ہے اس میں بہت مہترکون رول play کرتا ہے تو جتنا اکبار positive رہے گا لیکن سچ بھی تو دکھانا ضروری ہے تو سچ تو ہے دیکھئے اگر کبھی کہیں پہ کچھ غلط ہوا ہے تو وہ تو اکبار میں آتا ہے پر وہ present کرنے کی بھی positive طریقہ ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اکبار کچھ لکھو تو personal گالی گلوچ کرو کسی کو personal accusation کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے جو fact ہے آپ fact لکھو تو automatically جس کو جو جاننا ہے سمجھ جائیں لگتا ہے کہ آپ اپنے اخبار میں facts کو دے پاتے اور لوگ سکتار کر پاتے کوشش یہی رہتی ہے کوشش یہی رہتی ہے اس میں دیکھیں ایسا ہے کہ ہر طرح کا باچک ہر طرح کا پاٹھک ہے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو تھوڑا جس کو مرچ مسالہ بولتے پڑھنا اچھا لگتا ہے تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو تھوڑا سا sober پڑھنا چاہتے ہیں ہر طرح کا پاٹھک ہے اس لئے ایک نہیں پر اتنی سارے اکبار ہے مارکٹ میں اور چمتے میں سب کو اپنا ٹیسٹ کا مل جاتا ہے اور یہی beauty ہے in business you do not آگے بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بعد جو next generation ہے اس کی دلچسپی اس میں رہے گی اور یہ سلسل آگے رہے اب جو next generation ہے اب وہ کافی چھوٹی ہے تو مجھے معلوم نہیں ان کی دلچسپی رہے کی نہیں وہ کیا کریں گے وہ ان کے اوپر ہیں ہماری کوشش یہ جیسے دنیا بدلتی ہے اس کے حساب سے مادیم اپگیٹ کرتے رہے ایک زمانے میں صرف دو پنوں کا اکبار ہوا کرتا تھا اس کے بعد پڑھنے بڑھے جو پلاؤ میکزین سیکشن کا ٹرینڈ آیا وہ آیا آج کی تاریخ میں اکبار کے ساتھ digital میڈیا کا مہتو بڑھتا جا رہا ہے تو digital میڈیا میں بھی کام کرنے جب ان کو کام کرنے لائق جب ہوں گے تو جو فارم ہوگا اس میں اگر انٹریس ہوگا تو کریں گے تو کریں گے بہت بہت شکریہ اس لئے بہت